اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الروم آیت نمبر ٹوئنٹی رکو نمبر تین وَمِن آیاتِهِ اور اس کی نشانیوں میں سے اَن اَگْ يَوِهِ خَلَاقَ پیدا کیا اس نے کم تم کو من ترابن مٹی سے ثُمَّ مِن ترابن یہ مادہ بعید کی طرح اشارہ ہے ثُمَّ پھر اِذَا فِتُمْ اَنْتُمْ تم سب بشرون انسان تن تشیرون زمین میں پھیل گئے وَمِن آیاتِهِ اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے اَنْ یہ خَلَاقَ اس نے پیدا کیا لَكُمْ تُمْارِ لِيَ مِنْ أَنفُسِكُمْ تمہاری ہی نفسوں سے ازواجا جھوڑے لِتَسْكُونُ تَاكَ تُمْ سکون حاصل کرو اِلَيْهَا اُن کی طرف مانا اُن کے پاس وَجَعَالَ اور بَنَایا یا رَخْ دیا بَيْنَكُمْ تُمْارے درمیان مَوَدَّتًا مَحَبَّتًا وَرَحْمَتًا اور مِرْوَانِ اِنَّ فِي ذَلِكَ بے شک یہ اوپر والا جو بیان ہے تمہاری پیداش تمہارے جوڑے پھر محبت اور رحمت کا رکھنا یہ اس میں لَآیَاتٍ نِشَانِيَا هِن لِقُومِنْ اس قوم کے لیے یَتَفَكْرُونَ جو سوچ فکر کرنے والی ہو وَمِنْ آیَاتِهِ اور اس کی نشانیوں میں سے ایک خلق السماوات والارض تخلیق کرنا پیدا کرنا آسمان اور زمین کا ہے وَخْتِلَافُ الْسِنَتِكُمْ اور اسی طریقے سے تمہاری زبانوں کا مختلف ہونا وَأَلْوَانِكُمْ اور تمہارے کلر اور رنگوں کا مختلف ہونا ہے اِنَّ فِي ذَلِكَ بے شک اس بات میں بھی اس دلیل میں بھی لَآیَاتٍ نِشَانِيَا هِن لِلْعَالِمِينَ جاننے والوں کے لیے مطلب علم والوں کے لیے وَمِنْ آیَاتِهِ اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے مَنَاقْمُكُمْ تمہارا سونا بِاللَّيْلِ رَات کے وقت وَالنَّهَارِ اور دِن کے وقت وَبْتِغَاءُكُمْ اور تَلَاش کرنا تمہارا مِنْ فَضْلِهِ اس کے فضل میں سے یعنی رزق اِنَّ فِي ذَلِكَ بے شک ان آیات میں اور ان بیانات میں لَآیَاتٍ نِشَانِيَا هِن لِقَوْو مِنْ اس قوم کے لیے يَسْمَعُونَ جو سنتی ہے وَمِنْ آیَاتِهِ اور اس کی نشانیوں میں سے یوری وہ دکھاتا ہے کم تم کو البر کا بجلی خوفاً کہ اس میں خوف بھی ہے وَتَمَاعًا اور بارش کی امید بھی ہے وَيُنَزِّلُو اور وہ اتارتا ہے مِنَ السَّمَائِ آسمان سے مَاعًا پانی فَيُحْيِ پس اس کے سر سبز و شاداب کر دیتا ہے یا زندہ کر دیتا ہے بھی اس پانی کے ساتھ الْأَرْضَ زَمِينَوْ بَعْدَ مَوْتِهَا اس کے بنجر اور ویران ہونے کے بعد اِنَّ فِي ذَلِكَ بِشَكْ اس میں بھی لَآیَاتٍ نِشَانِيَا هِينَ لِقُوْمٍ اس قوم کے لیے یَعْقِلُونَ جو عقل رکھتی ہو وَمِنْ آیَاتِهِ اور اس کی نشانیوں میں سے اَنْ تَقُوبَ السَّمَاءُ وَالْعَرْضِ کے آسمان اور زمین قائم ہیں بِأَمْر ہی اس کے حکم سے ثُم پھر ایک دن آئے گا اِذَا جَوْ دَعَا پوکارے گا وہ کم تم کو دعوتاً ایک پوکار مِنَ الْعَرْضِ زَمِينَ تِهِ اِذَا أَنتُمْ تو اچانک تم تَخُرُجُونَ نِکَلْ آوگے وَلَهُ اور اسی کے لیے ہے مَنْ جو کچھ فِي السَّمَاءُ وَاتِ آسمانوں میں ہے وَاللہ تو جو زمینوں میں ہے قُلُّنْ هَرْ ایک چیز لَهُ اسی کے لیے قَانِتُونْ فرمبردار ہے سرطابی کرنے والی ہے کوئی اس کے خلاف کھڑا نہیں ہو سکتا وَاللَّذِي وَاللَّذِي وَوزَاتِ يَبْدَوْ الْخَلْقَ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا يَبْدَوْ جس نے پیدا کیا الْخَلْقَ مخلوق کو پہلی مرتبہ ثُمَّ پھر يُعِيدُ وہ دوبارہ پیدا کرے گا اُس خَلْقَ وَهُوا اور یہ دوبارہ پیدا کرنا اَحْوَانُ زیادہ آسانِ عَلَيْهِ اُس پر یا اُس کے لیے وَلَهُ اُرُزَّاتِ کے لیے الْمَثَلْ شَان ہے صفتِ الْعَلَقِ بُلَنْدْ بَرْتَرْ فِي سَمَاوَاتِ آسمانوں میں وَالْأَرْضِ اور زمینوں میں اُس سے ایسی شان والا کوئی ہے نہیں وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہ زبردست حکیم لیکن حکمت سے کام لیتا ہے ایک مرتبہ ترسیر کے ساتھ دیکھ لیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا اس رکو میں اقلی دلائل آفاقی دلائل یا یہ کہہ سکتے ہیں خلاقی دلائل کہ مخلوق کو پہدہ ہونے کے دلائل یہ کہ دیکھو جب اس مخلوق کو پیدا کرنے والا میں ہوں اور پھر پیدا کرنا پھر انسان کا تو آفاقی عالم اور انسان کے اپنی ذات کے دلائل دیئے کہ دیکھو کتنا زبردست اس عالم کو بنایا آپ کے لیے آسمان کو اوپر زمین کو نیچے پھر تم ہی اپنا زبردست تخلیق کیا اور چار لفظ استعمال کیے اور یہ سائد میں دو چیزیں بار بار ریپیٹ کی ہیں وَمِن آئیَتِهِ اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں زمینوں کو بنانا تمہارا پیدا کرنا تمہارے جوڑے پیدا کرنا تمہیں نیند بس دلائل دیئے لیکن شروع میں کہا وَمِن آئیَتِهِ اور آخر میں کہا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ تو کبھی لَآیَاتٍ لِكَوْمِن ایک مرتبہ یتفکرون یسوعون عالمین یا عقلون غور فکر کرنے والے علم والے سننے والے اور سمجھ رکھنے والے پھر جن میں یہ چاروں چیزوں نہیں ہیں وہ ہیں گمراہ جی تو بڑے زبردست انداز میں اقلی دلائل کہلاتے ہیں یہ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی واحدانیت اور اپنے معبود برحق ہونے کے لئے اقلی دلائل دیئے ہیں بڑے خوبصورت انداز میں دیکھئے گا وَمِن آئیَاتِهِ پہلی اقلی دلائل اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے اَن خَالَكُمْ مِن تُوْرَابِ کہ تمہیں پیدا کیا مٹی سے مجھے اور آپ کو مٹی سے یہ مادہِ باعید کہ سب سے پہلے آدمہ السلام کو مٹی سے بنایا تو پھر آدمہ السلام کی بائیں پسلے سے حوالِ السلام کو پیدا کیا پھر اس کے بعد تو انسان کی تخلیق دوسری جگہ میں اللہ تبارک بتاتے ہیں کہ مِن نُتْفَةِ پھر آپ کی تخلیق انسان کی در انسان کی نُتْفَةِ سے ہوئی لیکن مادہِ باعید تو مارا مٹی ہے نا مٹی سے پیدا ہوئے مٹی میں جانا ہے اکثر یہ کہتے ہیں تو مِن تُوْرَابِن یہ وہ انسان اول کی بات کرتی کہ تمہارا اصل جو مٹیریل ہو وہ مٹی کا ہے ثم پھر اِذَاَنْتُمْ بَشَرُن پھر تم انسان بنے تَنْتَشْنُنْ اے اسے زمین میں پھیل گئے یہ دلیل ہے کہ ایک کو مٹی سے بنایا پھر ایسا سلسلہ چرایا کہ پوری زمین میں پھیل گئے یا لکھی اس تخلیقی صفات میں سے وَمِنَا آیَاتِهِ ایک اور دلیل کہتے ہیں کہ یہ صرف نہیں کہ تمہیں پیدا کر دیا اور تمہیں نہیں اَنْخَلَقَلَكُمْ مِنَا آنفُسِمْ اَذَوَاجَ تمہارے تمہارے ہی نفسوں سے جھوڑے پیدا کیے اذواج کا مطلب صرف عورت نہیں ہے اس کا مرد بھی ہے عورت بھی عورت کے لیے مرد پیدا کیے مرد کے لیے عورت اور کیسے اولِ افرینش سے لے کر آج تک ایک تسلسل سے مرد عورت ایک دوسرے کے لیے برابر ہے ایسے نہیں ہے کہ ایک زمارہ عورتیں ہی عورتیں اور ایسے بھی نہیں ہے کہ سارے مرد عورت بلکہ ایک بیلنس کے ساتھ چل لیں تھوڑا بہتا انیس بیس کر لیکن اے بیرے اذواجا وجہ کیوں جوڑے کیوں پیدا کیے مگرنہ انسان کی یہ ضرورت ہے مرد ہو چاہے عورت ہو لِتَسْكُنُو إِلَيْهَا تاکہ تم کیا کریں سکونت حاصل کریں اس کی طرح لِتَسْكُنُو تو خوان بیوی جب شادی ہوتی ہے تو کیسے خوان تھکا ہوا آتا ہے بیوی اور بیوی کو کوئی پرشانی ہوتی ہے خوان تَسْكُنُو إِلَيْهَا اور اگر گھر میں سکونت نہ ہو وہ پھر گھر نہیں ہے وَجَعَلَ اور پھر صرف یہ نہیں کہ دو چار منٹ کی سکونت نہیں وَجَعَلَ اور بَنَا بَيْنَكُمْ تَمَارِ دَرْمَوَدَّتًا وَرَحْمَا محبت پیدا کی اور امدردی مودتا جوانی میں رحمتا نمدردی بڑاپے میں اِنَّ فِي دَارِكَ اس میں بھی یہ جوڑے پیدا کرنا پھر ایک خاندان ایک سسٹم لَآَيَاتٍ اس قوم کے لئے لِقوم يَتَفَكِّرُون کیا کہا جو سوچ رکھتے ہیں جن کا یہی سوچ نہیں ہے اس چیز کو سمجھ بھی نہیں سکتے ہیں وَمِنَ آيَاتِهِ اور اس کی نشانیوں میں سے دوسری دلیل اس کی دلائل اٹلیل میں سے دوسری آگئی آفاقی پہلے انسان کی جسم سے تیری پیدائش تیرے جوڑے پھر انسانیت کا آگے پھیلانا یہ ایک دلیل ہے کہ اب آفاق میں آگئے خلق السماوات پیدا کرنا آسمانوں اور زمینوں کا کیسے آسمان کو پیدا کیا کیسے زمین کو پیدا کیا ترین وہ تخلیق میں شہکار ہے پہاڑ موسم بنائے کبھی سردی کبھی گرمی کبھی بہار کبھی خضا اور پھر اس کو کانٹیکٹ کا دی اوپر والی دلیل کے ساتھ کہ تمہیں پیدا کیا اور تمہاری زبانوں میں بھی اختلاف رکھا ایدھر کوئی اور زبان ہے دوسری جا کوئی اور ہے دیکھ کے انسان اول انسان ایک تھا اس سے آپ کو پیدا کر کے پھیلا دیا پوری زمین میں تو ایک انسان سے آگے بڑھنے والوں کی زبانی ارادہ رہا تھا وعلوانے کو صرف زبان ہی نہیں زبان کا لہجہ انداز مختصے اور ضرور لوگ بات کر رہتے ہیں ہر ایک کلہ بولے جا دوسرے سے مختصے ایک ہی زبان کیوں نہ بول رہے ہیں لیکن زبانیں بھی مختصے وعلوانے کم کلر کوئی سفید کلر کہے کوئی سیاہ کلر کہے کوئی بادامی کلر کہے یہ کلر بھی ایک سارے سفید ہو جائے پھر بھی میش نہیں کرتا الا یہ کہ چینیز کے چھوٹے بچوں میں ہاتھ بھی بھول جاتا ہے سارے گول گھاپے ہوتے ہیں جی وعلوانے کم رنگ اور کلر انہ فی دارکہ بے شک اس بیان میں اس بات میں یہ جو دلیل الاعیات نشانی ہے عالمین لیکن جن کے اندر علم ہو تھوڑا سمجھتے ہو ایسا نہ ہو کہ پڑے لکھی جائل کہیں نہ ہو پی ایڈی تو کر لیے لیکن معلوم کچھ نہیں ایسا نہ ہو ومین آیاتی اور اس کی آیتوں میں سے اس کی نشانیوں میں سے مناہ مقوم سبحان اللہ باللیل ونہ رات کو آرام کرنا بیٹری ختم ہو جاتی ہے مناہ مقوم بیلیل ونہ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ اگر تین دن تک انسان باقی دنیا کی مشینری ہے اس کا کسی کو آئل چین کر دو تو تو بابا اپگریڈ ہوتی ہے کسی کو ٹویننگ کر دو اگر نین نہ ہوتی ابھی بھی اگر کچھ دو دن تک نہ سو جائے تو انسان کا جسم کی کیا حالت ہو جاتی ہے دماغ کی پورا دن کام کرتے ہیں رات کو چند گھنٹے سوتے ہیں صبح پھر سے فریش ہو کر دوبارہ پورے اپنی جوبن پہ آ جاتی ہے مناہ مقوم بیلیل ونہ پورا دن کام کیا زور کے بعد آدھا گھنٹہ کے کینولہ کیا پھر ایکٹیو تو ایک دن میں دو دن کا کام ہو جاتا ہے صبح جلدی اٹھے دوپیر کو کھانا کھا کے تھوڑا سا کینولہ کیا زور کے بعد اور پھر اگلی رات کے لیے دوبارہ ایکٹیو ہو گئے اور یہ تمہاری دھوڑ دو کرنا کوشش کرنا اس کے فضل میں سے رزق کی تلاش کرنا یہ بھی اس کی دیا ہوا ہے یہ اس میں نشانی ہے اس کے لیے چھوک چلو بھائی فکر غور نہیں کرتا علم نہیں ہے لیکن غور فکر کرنے والوں سے علم والوں سے سنتو لیتا ہے یہ سوعون سنتا ہے اور مان لیتا ہے وَمِنَّ آَيَا تِهِ اور اس کی نشانی میں سَوْيُورِكُمُ الْبَرْكَ خَوْحُمْ وَتَمَا یہ بھی اقلی دلیل ہے کہ وہ بجلی چمکاتا ہے کبھی لوگ در جاتے ہیں کہ کھڑا بجلی چمک زوردار وارش سہلاب نہ جائے ان لوگوں سے پوچھے جو اس میں زد میں ہوتے ہیں وَتَمَان اور امید بھی ہے کہ اللہ کے رحمت اور برسات ہوگی بھن لوگ رہیں گے سبزیاں نکلیں گے وَيُنَزِّلُ اور اتارتا ہے اسمان سے پانی اسمان یہاں اوپر کے مانے کے لیے لیے گیا ہے اسمان سے نہیں آتا بادلوں سے آتا ہے پس وہ زندہ کرتا ہے یہ ہی کہ مانا ہے سرز و سبز و شاداب کرتا ہے بھی اس کے ساتھ الارض و زمین کو بعد موت یہاں اس کے ونجر اور بنان ان کے بعد یہ دلیل ہے انسانوں کو بھی ایسی زندہ کیا جائے اگلی دلیل اسی پر آئے کہ جیسے زمین میں کچھ بھی نہیں ہوتا برسات ہوتی ہے تو سبزہ نکل آتا ہے اس کا بیج اکی آتا ہے کہا انسان تیرا بھی بیج اس زمین میں پڑا ہوا ہے ایک دن برسات ہوگی آگے اگلی دلیل میں آئے گا اِنَّ فِيْدَا لِقَا وَمِنَّ آیَاتِهِ اور اس کے نشانیوں میں سے کہ آسمان کو پیدا کر کے چھوڑنے کی ہے زمین کو جدر جائیں جائیں نہیں آسمان کو اوپر زمین کو نیچے کھڑا کر دیئے ایک سرکل میں چل رہے ہیں ایک سیکنڈ اوپر نیچے نہیں ہو سکتے اور قانون یہ کہتا ہے کہ اگر زمین اور آسمان ذرہ بر بھی ادھر سے ادھر ہو گئے تو توائی ہو جائے گی بے امر ہی اس کے حکم سے کر رہے ہیں ایسے نہیں ہیں اپنی مرضی سے نہیں ہیں جیسے آج کل دیر یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا کا نظام جب اتنی سی چیز خود نہیں چل سکتی اتنا بڑا نظام کیسے چل سکتا ہے ثم پھر ادھر دعا جب پکارے گا کم تم کو دعوتاً ایک آواز من اللہ دے تو زمین سے ادھر انتوں تو اچھا لگ تم تخ رجون جیسے بارش کے بعد سبزہ چانک نکل جاتا ہے تو چالیس سال جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ پہلے سور اور دوسرے سور کے درمیان میں بارش ہوگی پھر اس کے بعد اللہ پاک آواز لگائیں گے اور کوئی نہیں ہوگا پھر ایک آواز آگی کہ اب اڑ جاؤ زمین سے تو انسان جو ہے جیسے یہ سبزہ پیدا ہوتا ہے ایسے زمین سے اگنگے سیکنڈوں کے اندر اور پھر حشر کی طرف دور لگا دیں گے یہ اس کی طرف ہے ادھر ان تم تخ رجون تم اس سے نکلو گے اور آج تو سائن نے مکے دیا کہ انسان کے وڈی کا اندر ایک چھوٹی سی چھپ ہے جو ریڈ کے اڈی کے آخر ہے اس کو کسی بھی طریقہ وہ گلتی نہیں ہے ختم نہیں ہوتی یہی انسان کا بیج ہے اسی سے کل یہ اس کا سارا ڈی ای نی پورا سسٹم لے کے یہ آ جائے گا ولہو اسے کے لئے من فیصل اب اللہ نے کہا کہ ساری بادشاہی اس کی آسمانوں اور زمینوں میں اسی کی ہے انسان تو کہا ادھر ادھر جاتا ہے آج بھی کل بھی اسی کی ہے کل ان تمام چیزیں لہو اسے کے لئے قانت ان فرمردہ توان وکرن زمین آسمان سیارے ستارے کوئی بھی ہے وہ اسی کے فرموہدار اسی کے حکم سے چل رہے ہیں تو انسان تو کیوں اس کے حکم پہ نہیں چلتا تو جی اختیار دے دیا ان کو اختیار نہیں دیا اور بڑی بڑی مخلوق ہے ایسے چل رہی ہے سورہ چانس ستارے کشاہی بڑے بڑے تھا والا والذی کون ہے وہ ذات اللہ وہ ذات ہے یبدو الخلق یہ باس باد الموت پر آگیا نا کہ انسان مرنا بھی ہے اٹھنا بھی ہے حساب دینا ہے کہاں بے کا ہوا ہے کدھر جا رہا ہے دنیا پہ اتنا یقین ہے اس رب پہ یقین کر لے اس کے قرآن پہ یقین کر لے کل تجھے حساب کتاب دینا ہے ایک ایک پائی کا ایک ایک لمبے کا دینا ہے اس پر تجھے یقین ہو جائے کہ اس پر یبدو الخلق اس نے پہلی مردمہ مخلوق کو پیدا کیا ثم پھر تمہیں موت آئے گی یعیدو پھر دوبارہ ہو اس خلق کو وہ پیدا کرے گا اس پر یقین ہو جائے اور کیوں نہیں مانتا اس بات کو وہ ہوا اور ہوا اور وہ اہوانو یہ دوبارہ یعیدو دوبارہ زیادہ آسان ہے اس پر کیونکہ کسی چیز کا پہلی مرتبہ برانا مشکل ہوتا ہے جب اس کا موڈل اس کی شکل صورت نہ ہو تو جب ایک دفعہ آگیا یہ تو اب زیادہ آسان ہو گیا وَلَهُ الْمَثَلُ الْاَعْلَى اور وَلَهُ الْمَثَلُ الْاَعْلَى شان ہے اسی کی معنی اور کل جواب دینا ہے نحضہ بیدار ہو دائیں اور اپنے آپ کو بیدار رکھیں اپنے رب کے احکام پر عمل کریں اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو قرآن کو سیکھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہ چار الفاظ ہیں کہ یا اکیلون دیکھیں یہ بڑی عجیب قسم کی بات ہے چار یتفق کروں اور فکر کرے گا عالمین علم ہوگا مطالعہ کرے گا پڑے گا اچھا پھر یا سمون یہ بھی نہیں تو ان دونوں سے سنے گا اور پھر عقل رکھتا ہوا ذرا تو یہ پھر سمجھ لے گا اور اس اللہ کی بات کو مان لے گا اور باقی سارے کام اللہ کے رب کی ہیں اللہ پاکہ ہم سب کو دین پر استقامات دیں اور آخری وقت جب کلمہ ہمارے آخری سانسوں اور کلمہ اور ایمان کے ساتھ اللہ پاکہ ہم اس دنیا سلٹھا لیں